اسلام علیکم فرمان علی پولش میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوا ہوں جس میں آج یہ دروازہ ہے جس پر یہ پلائی پریس ہوئی ہے وائٹ کلر کی پلائی پریس ہوئی ہے اس کو ہم نے لائٹ پرون کلر کرنا ہے اور میٹ اس کو کرنا ہے سارا طریقہ کا بتایا جائے گا ویڈیو لاستا کلاازمی دیکھیں اور ویڈیو اچھی لگے لائک اور کمنٹس اور شیئر ضرور کریں سب سے پہلے آپ نے اس کے کیل نیچے کرنے ہیں تھوڑے ہلکے ہلکے نہ اندر کرنے ہیں اس کے کیل اس لئے اندر کرنے پڑے کیونکہ جو لکڑی والا بھائی ہمارے اس نے یہ اس کے پلائی پریس نہیں کی تھی اس کے اوپر کیل لگائے تھے کیونکہ حالانکہ یہ اس کی پلائی پریس ہوتی ہے سب سے پہلے آپ نے اس کے کیل اندر کرنے ہیں اس کے بعد آپ نے اس کے اوپر پٹین لگانی ہے وائٹ کلر کی ہم نے اس کے اوپر وائٹ کلر کی پٹین لگائی ہے اس کے بعد آپ نے دو سو چالیس نمبر ناٹن کا ریکمار لگانا ہے جب پٹین اچھی طرح سوک جائے پھر بعد میں آپ نے اس کے اوپر دو سو چالیس نمبر ناٹن کا ریکمار لگانا ہے اسی وقت ریکمار نہیں لگانا ہے جب اچھی طرح پٹین سوک جائے پھر بعد میں آپ نے پورے دروازے کو دو سو چالیس نمبر ناٹن کا ریکمار لگانا ہے پھر بعد میں آپ نے کلر بنانا یہ ٹیٹینیم ہے یہ ہم نے ٹیٹینیم ڈالا پہلے آپ نے اس حساب سے ٹیٹینیم ڈالنا جتنا کو کلر لگ جائے کیونکہ یہ ہم نے گف بنانا ٹیٹینیم میں یہ ٹیٹینیم ہے اور یہ پالش ڈال رہے ہیں گولڈن دانا لاکھ پالش آپ نے ڈالنی ہے یہ ایک ململ کا پیس ہے اسی طرح آپ نے ڈبے میں ڈالنی ہے گولڈن دانا لاکھ اور ٹیٹینیم کو اچھی طرح آپ نے مکس کرنا ہے اتنا ہی آپ نے کلر بنانا جتنا کو لگ جائے یہ پیلا سیانہ ہے اور پیلا سیانہ آپ نے اس کے اندر ڈالنا ہے گف ٹائپ آپ نے بنانا ہے یہ دیکھیں آپ کے سامنے ہم نے پہلے ٹیٹینیم ڈالا پھر بعد میں گولڈن دانا لاکھ پالش ڈالی اس کے بعد پیلا سیانہ ڈالنا ہے اچھی طرح جب یہ مکس ہو جائے پھر بعد میں آپ نے اس کے اوپر لگانا ہے دروازے کے اوپر پہلے کیل اندر کیے اس کے بعد آپ نے اس کے اوپر پٹین لگانی ہے وائٹ کلر کی پٹین لگانی ہے پھر بعد میں آپ نے ریگمار لگانا ہے دو سو چالیس نمبر پھر کلر بنا کے آپ نے اس کے اوپر لگانا ہے اگر آپ نے لائٹ براؤن کلر کرنا ہے پلائی کے اوپر تو وہ طریقہ کار یہی ہے آپ کسی بھی دروازے پر کر سکتے ہیں پہلے آپ نے ٹرٹینیم میں کلر بنا کے لگانا پیلا سیانہ ڈالنا ہے اس کے اندر پالش میں پھر بعد میں جب وہ ٹرٹینیم میں کلر لگا دیں گے پھر بعد میں آپ نے مٹی کا تیل لینا ہے اس کے اندر یہ سادہ وارنش ڈالنی ہے تھوڑی سی اتنا کو کلر بنانا جتنا کو دبارہ لگ جائے پھر بعد میں آپ نے یہ کالا سیانہ ڈالنا ہے اچھی طرح اس کو مکس کرنا ہے اور اس کے اندر آپ نے پیلا سیانہ بھی ڈالنا ہے تھوڑا سا کالا سیانہ اور پیلا سیانہ اور یہ لال سیانہ ہے اس کو اچھی طرح مکس کرنا ہے اس کو ہم انڈین زبان میں لال ٹالی کالی ٹالی اور پیلی ٹالی بھی کہتے ہیں یہ کلر آپ نے مکس کرنے ہے تھوڑے تھوڑے زیادہ مکس نہیں کرنے مٹی کے تیل میں کلر بنانا اور سادہ وارنشش کے اندر ڈالنی ہے پھر بعد میں آپ نے اس کے اوپر جو پہلے گف لگایا تھا وہ سوک جائے پانچ سے دس منٹ لگے گے اس کو سوکنے کے لئے پھر بعد میں آپ نے جو مٹی کے تیل میں کلر بنایا وہ اس کے اوپر لگانا ہے یہ دیکھیں آپ کے سامنے ہم مٹی کے تیل میں کلر بنا کے دوبارہ اس کے اوپر لگا رہے ہیں تاکہ یہ لائٹ پراؤنڈ کلر ہو جائے پہلے تو ہم نے گف بنایا تھا ٹٹینیم کا وہ بھی یہ بہت اچھی چیز ہے ٹٹینیم بہت اچھا مٹیریر ہوتا ہے یہ کم لگاتے ہیں کوئی آپ نیچے نیمل کی بیچ کلر کی بیس بھی لگا سکتے ہیں لیکن اس سے تھوڑا ٹائم لگے گا پہلے نیمل بیچ کلر کی بیس وہ سوکے گی لیکن اس طرح دروازے کو دو دن لگ جانے تھے اس لئے ٹٹینیم میں گف بنا کے لگایا پہلے اس کے بعد آپ نے اس کے اوپر لائٹ پراؤنڈ کلر بنانا ہے یہ دیکھیں آپ کے سامنے ہم کلر کلر بنانے کا بھی طریقہ بتایا ہے اس ویڈیو میں اور یہ دیکھیں آپ کے سامنے ہم کلر لگا رہے ہیں لائٹ پراؤنڈ کلر ہو گیا کیونکہ یہ پہلے اس کی چگاٹ ہوئی تھی لائٹ پراؤنڈ ہم نے اس کے ساتھ اس کو میچ کرنا ہے یہ دیکھیں آپ کے سامنے ہم کلر دے رہے ہیں اسی طرح آپ نے بھی کرنا ہے سارا طریقہ کار یہی ہے میرے چینل کو سبسکرائب اور بیل ایکن کو ضرور دبائیں تاکہ آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکیں اسی طرح ہم آپ کے لئے نئی ویڈیو لاتے رہیں گے اور پولش کا کام سکھاتے رہیں گے کس طرح اصل کام پولش کا ہوتا ہے یہ دیکھیں آپ کے سامنے ہم نے پہلے ٹٹینیا میں گف بنا کر لگایا پھر بعد میں آپ نے اس کے اوپر یہ لائٹ پراؤنڈ کلر کرنا ہے کیونکہ پہلے چگاٹ اس کی لائٹ پراؤنڈ ہوئی تھی اور دروازے بھی پہلے ان کے لائٹ پراؤنڈ تھے اس لئے ہم اس کے ساتھ یہ میچ کلر کر رہے ہیں بلکل میچ کلر ہو گیا تھا کسٹمر نے بہت ہی اچھا آگے سے رسپونس دیا کہ آپ کا کام بہت ہی اچھا ہے پھر انہوں نے ہمیں اور بھی بہت سارا کام دیا جب آپ نے یہ مٹی کا تیل میں کلر بنا کر لگا دینا پھر اس کو سوکنے کے لئے ایک گھنٹہ لازمی دیں تاکہ یہ اچھی طرح سوک جائے پھر بعد میں آپ نے پھر بعد میں آپ نے پالش میں کلر لگانا ہے یہ جو ہم دوبارہ اس کے اوپر لگا رہے ہیں یہ پالش میں آپ نے تھوڑا سا کالا سیانہ ڈالنا ہے مکس کرنا اچھی طرح بس تھوڑا سا کالا سیانہ ڈالنا ہے پالش کے اندر اور اس کے اوپر لگا دینا ہے یہ دیکھیں آپ کے سامنے تاکہ جو نیچے مٹی کا تیل میں کلر کیا وہ بھی پکا ہو جائے اور اس کے اندر کالا سیانہ اس لئے پہلے وہ کلر چگار کے ساتھ بلکل میچ ہو جائے گا اس لئے اس کے اندر کالا سیانہ ڈالنا ہے اچھی طرح پالش میں آپ نے یہ لگانا ہے پالش لگانی ہے اس کے اوپر کالا سیانہ ڈال کر اس کے اندر پھر بعد میں آپ نے اس کے اوپر ناٹن کا ریکمار لگانا ہے پرانا دو سو چالیس نمبر تاکہ جو برو وغیرہ آئی بلکل ملائم ہو جائے پھر بعد میں آپ نے اس کے اوپر میٹ لیکر لگانا ہے یہ ہم میٹ لیکر لگا رہے ہیں فینچنگ میٹ لیکر کی دے رہے ہیں لاس میں آپ کو دروازہ بھی دکھائیں گے کہ بلکل میٹ ہو گیا یہ ابھی شائن آ رہی کیونکہ یہ لگ رہا ہے اس لئے آستہ آستہ یہ بلکل میٹ ہو جائے گا اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل ایکن کو بھی دبا دیں تاکہ آنے والی نئے ویڈیو آپ تک پہنچ سکے یہ دیکھیں آپ کے سامنے ہم نے میٹ لیکر لگایا تھا اور یہ دیکھیں اب دروازہ بلکل میٹ ہو گیا ہے کیونکہ یہ دروازہ پہلے ان کے میٹ ہوئے تھے اس لئے ہم نے اس کو میٹ کیا ہے ویڈیو اچھی لگے لائک اور کمنٹ ضرور کریں